بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جو بھی چاہیں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ڈالے گا فریش ملک 300 ایمل جو ہے فل فیٹ فریش ملک دلے گا اس کے اندر وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور تھرڈ نمبر پہ اس کے اندر ایڈ ہوگا سویٹ کندنس ملک یہ ون فورت کپ اس کے اندر ڈالیں گے بس ان تینوں چیزوں کو پہلے ہم مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دارچین کا پوڈر تاکہ برمان فوری سپون یعنی سینمن پورڈر اس کے بعد یہ چھوٹی الائچی ہیں گرین کارڈیمم یہ تین عدد لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے روز ووٹر یہ فور ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالے گا بس ان چیزوں کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد ہمیں اس کو کوک کرنا ہے تک ہر بند ٹین میٹس کے نہیں میڈیم فریم پر اس کو ہم کوک کریں گے اور کنٹینیوز اس کو ہمیں سٹر کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر کیونکہ کنڈس ملک ہے تو وہ نیچے لگ جائے گا اگر آپ اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے ٹین میٹس ہو چکے ہیں اور دارچینی کا اور جو الائچی ہے فلیور ہے وہ سارا ملک کے اندر آ چکا ہے تو بس اب اس کے اندر جو الائچی ہے اس کو ہم نکال لیں گے باہر کیونکہ اس کا سارا فلیور تو آ چکا ہے ملک کے اندر اور ہم چولہ بند کر دیں گے اس کے بعد اور اس کے بعد تھوڑی سی دیر کی نہیں اس کو تکیمتے ہمیں اس کے نہیں اس کو چھوڑ دیں گے اسی طرح سے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے ہارٹ سٹیم وہ نکل جائے تو جب تک یہ تھوڑا سا وام ہو رہا ہے جب تک ہم اپنا نیکس ٹیپ کرتے ہیں اور یہاں یہ ایک پونڈ کے جو میں نے مارکٹ سے لیا ہوا ہے اس کے ہم سلائسز کر لیں گے ذرا تھک سلائسز کریں گے اس طرح سے کر کے اور اس کو ہم جو بھی ہماری سرونگ ڈیش ہے اس کے اندر ہم اس کو سیٹ کر لیں گے یہ سرونگ ڈیش ہے جس میں آپ کو ساب کرنا ہے اس کے اندر ہی سارے سلائسز اچھے سے اس کے اندر سیٹ کر دیں گے ایک ساتھ ساتھ کیونکہ میں پر تھوڑے سلائسز بڑھ رہے تھے تو میں نے ان کی ڈبل ڈیر لگا دی تھی تو اس طرح سے یہ سارے سیٹ ہو گیا ہے ہمارا جو ملک ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا وہ تھوڑا سا وام ہو چکا ہے بلکل ٹھنڈا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا وام ہونا چاہیے اور اس کو ہم پورا اچھا سا سارا جو ہے وہ سلائسز کے اوپر کیک سلائسز کے اوپر ڈال دیں گے تو اس طرح سے یہ اس کو ہم تھوڑی دیر کی نہیں رکھ دیں گے تقریبا پندھر سے بیس منٹ کے نہیں اس کو اسی طرح سے رکھ دیں گے تاکہ یہ سارا اچھا سا جسپ کر لیں اب ہمارا نیکس سٹیپ ہے اس کے اوپر جو کریم ڈالنی ہے یہ ہم نے ویپنگ کریم لیئے 400 ایمیل اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون ڈالا ہے کیسٹر شوگر اس کو تقریبا 6 سے 7 منٹ کی نہیں ہائی فلیم پہ ہم اس کو بیٹ کریں گے میں نے کیونکہ سٹینڈ مکسر لیا ہے آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر ہوتا ہے اسے بھی اس کو ویپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھا سا پیکس بن چکے ہیں اس کے اندر بس اس کے اوپر اب ہم جو بنا کے رکھا تھا اس کے اوپر اس کے اچھی سی ٹھک سی لیئر اس کے اوپر لگا دیں گے اب یہ جو کریم بنائیے ہم نے اس کو ہم پورا اچھا سا سپریٹ کر دیں گے اس کے اوپر اچھی سی ٹھک سی لیئر لگانی ہے اور پورا اچھا سا ایون کر لیں گے اس پہ چلے کے ہیٹ سے بہت ہی آسان اور کوئک سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسپیشلی دعوتوں میں ایک بہت ہی اچھا اپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئک سا بنا سکتے ہیں جلدی سے اور ساتھ اس کے ہم ڈیکوریٹ کریں گے ایڈبل روز پیٹل سے اس سے آپ چاہیں تو فریش فورز بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ چاہیں تو اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں خوبصوصی ہماری ڈیزر تیار ہے اب اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ روز پیٹلز تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصوصی لگ رہی ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھ بھی فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسے لگے آپ کو یہ ریسپی امید ہی کہ آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کامنٹ کیجئے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اچھی سے ویڈیو میں جب تکی نہیں ہے ماہ سلام